hey guys this is ptiger and welcome back to my channel اور آج میں آپ لوگ کے ساتھ اپنی ایک نئی سیریز کو سٹارٹ کرنے جا رہا ہوں چینل کے پر جس کا نام ہے doom war اور میں جانتا ہوں کہ آپ میں سے بہت زیادہ لوگوں نے اس سیریز کے بارے میں سنا ہوا ہوگا اور یہ ایک بہت زیادہ underrated سیریز ہے marvel comics کے اندر جس کے بارے میں بہت زیادہ لوگوں کو پتا بھی نہیں ہے لیکن میری نظر میں یہ ایک چھوٹی سی سیریز جو ہے بہت زیادہ powerful اور impactful سیریز ہے پورے کے پورے marvel comics کے اندر جس طرح آپ اس کے نام سے already سمجھ گئے ہوں گے کہ اس کے اندر Dr. Doom کا جو ایک بہت بڑا رول ہونے والا ہے کیونکہ اس کا نام doom war ہے اور اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے Dr. Doom جو ہے وہ بیسنگلی وکانڈا کے اندر آکے حملہ کر چکا ہے اور وہ سارا کا سارا وائبرینیم شرعہ لینا چاہتا ہے تو سیریز کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ایسی کچھ باتیں ہیں جو کہ مجھے آپ کو بتانی ہوں گی جس کے ذریعے آپ اس سیریز کو آسانی سے سمجھ سکیں تو سب سے پہلی بات ہے کہ اس وقت کومکس کے اندر جو ہے Black Panther وہ شوری بنی ہوئی تھی اور تیچھالا کا جو ہے Dr. Doom سے خطرناک قسم کا ایک مقابلہ ہوتا ہے جس کے مقابلے میں وہ کافی طرح بیمار اور کافی طرح کبزور ہو جاتا ہے اور اس لیے وہ Black Panther بننے کے قابل نہیں رہتا ہے تو تب ہی جو ہے شوری اس کی جگہ آتی ہے اور وہ Black Panther بنتی ہے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پہ انہیں دیکھا کہ وکانڈا کے اندر ایک طرح کی Civil War چل رہی ہے جہاں پہ ان کا ہی کوئی پرانا سا قبیلہ نکل کر آ چکا ہے اور کی پوری گورنمنٹ کو جو ہے چنوٹی دے کے سب کچھ ہتھیا لیا ہے اور دراصلی جو پورا کا پورا گروپ ہے جو کہ یہاں پہ وکانڈا کے اندر گھوسایا ہے اس کو ڈاکٹر ڈوم ہی سپورٹ کر رہا تھا تاکہ وہ وکانڈا کی گورنمنٹ کو جو ہے ختم کر سکے اور اپنے لوگوں کو لے کر آ سکے تو ایک طرح سے دیکھا جائے تو اس وقت Black Panther اور اس کا جو پورا کا پورا روائل فیملی ہے وہ اس وقت Exile کے اندر ہیں وہ وکانڈا سے چھپکے بھاگ رہے ہیں اور جو دوسرا پورا کا پورا خطرناک اس کا قبیلہ ہے انہوں نے آکے وکانڈا کے اپر جو ہے راج کرنا شروع کر دیا ہے تو آج کے ہم اس سٹوری کے اندر اپنی باتوں کو دھیان میں رکھتے ہو آگے پڑھیں گے اور آیا کہ جیسے جیسے ہمارے پاس اس سٹوری جلتی رہے گی تو اس کی بیگ سٹوری ہمیں اس کے ساتھ ساتھ دی جانے والی ہے تو اس بارے میں بلکل بھی چندہ نہیں کیجئے گا کہ یہ سب چیزیں یہاں پہ کیسے ہو رہی ہیں یہ سب کیسے ہوا یہ سب کچھ جو ہم اس سٹوری کے اندر ایکسپرین کیا جانے والا ہے سو گائیس اس ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری صرف آپ سے ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ چینل میں پر فرس ٹائم آرے اور اس طرح کی آسم کومک بک سیریز کو چینل پر انجوائی کرنا چاہتے ہیں تو چینل کو کون سے سبسکرائب کر لیجئے سو گائیس چلیے بینہ کسی اور بات کے اس کومک بک سیریز کو سٹارٹ کرتے ہیں ہماری کہانی کی شروعات بیسیکلی ہوتی ہے واکانڈا کے اندر جہاں پہ ساری کی ساری دنیا کے پریس والے پہنچے ہوئے ہیں اور ہم دیکھنے کی بی بی سی نیوز کی جو ایک اینکر ہوتی ہے وہ یہاں پہ آگے ہمیں ریپورٹ دے رہی ہوتی ہے تو جیسا کہ یہ اب تقریباً دو دن گزر چکے ہیں اور واکانڈا کی پراچین نیشن جو ہے اس کے اوپر ایک زبردست قسم کا گورنمنٹ کا جو ہے کوپ کیایا ہے جہاں پہ گورنمنٹ کی اخلاف وغاوت کرنے کی کوشی کی گئی ہے شوری دا پرنسیس ریجن اینڈی چھالا دا فارمر کینگ آف اکانڈا جو ہیں وہ اس وقت کنٹری کو چھوڑ کے بھاپ چکے ہیں اور ان کے بارے میں میں کوئی خبر نہیں ہے کہ وہ اس وقت کہا ہے ایک نئی گورنمنٹ جو کہ اپنے آپ کو ڈگلیئر کر رہی ہے دسٹوری کے نام سے جو کہ ایک سوالی ورڈ ہے جس کا میننگ ٹریڈیشن ہوتا ہے انہوں نے اپنے آپ کو یہاں کا جو ہے نیا رولر بنا دیا ہے اور سارے کے سارے روائل فیملی کے خلاف مغاوت کر دی ہے اس وقت آپ جو میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں یہاں پہ سارا کا سارا رشت اس وجہ سے لگاوا ہے کیونکہ یہاں کے جو جڈجز ہیں وہ ایک سپیشل ٹرائبینل انٹری کرنے والے ہیں کوڈ روم کے اندر اور یہ ایک ایسا ٹرائل ہونے والا ہے جس کو دیکھ کے ساری کے ساری دنیا ایک شوق میں چلنے والی ہے کیونکہ یہاں پہ ٹرائل ہو رہا ہے او رو رو من روئے گا اور یہ بھی بتائے جا رہا ہے کہ اس ٹرائم جو ہے ویچ کرافٹ کو باپوم کرتی ہے اور کرائم اگنسٹ ہمینیٹی کے لیے اس کو ارسٹ کیا گیا ہے اگر ان کے سارے کے سارے الزام یہ ثابت ہو گئے تو وہ زندگی بار اپنی جیل کے اندر بتا سکتی ہیں یا پھر ان کو سزا موت بھی دی جا سکتی ہے تو جس طرح آپ کو یہ پورے پہلے پینل کو دیکھ کے اندازہ ہو گیا یہاں پہ کتنی زیادہ سیریل سیل رہی ہے موکانڈا کے اوپر ایک نئی گورنمنٹ آ چکی ہے جو کہ اپنے آپ کو ڈسٹوری کہہ رہی ہے بلیک پینل یعنی شوری اور اس کا بھائی ٹچھالا جو ہے اس وقت کنٹری کو چھوڑ کے بھاگ چکے ہیں اور وہ لوگ جو ہیں لا پتہ ہو چکے ہیں وہیں پہ جو اس کی وائیوز ٹوم تھی بلیک پینل کی اس کو یہاں کے لوگوں نے پکڑ لیا ہے اس الزام میں کہ وہ یہاں پہ جادو ٹونا کرتی نیشن آف وکانڈا اتنے خطرناک قسم کے کولیپس کے بہت زیادہ نزدیک کھڑی ہوئی ہے ہمارے سارے کے سارے کلچرز کو جو ہے آوٹسائیڈرز نے پویزن کرنے کی کوشش کری ہے اور یہ سب آوٹسائیڈر انفلینس کی وجہ سے ہو رہا ہے وکانڈا ایک زمانے میں ایک پراؤڈ باریور نیشن ہوا کر دی تھی جو کہ کبھی بھی کسی قدار کو اپنے اندر جنم لینے نہیں دیا کر دی تھی لیکن اتنے سالوں کے پیج جو ہمارے فچلے رولرز گزرے ہیں انہوں نے ہماری ساری کی ساری چیزوں کو چھوڑ دیا اور ہماری کنڈری کو تم جیسی ویجس کے ہاتھوں میں صوب دیا ہے جو کہ ہمارے فارمر کنگ کے ساتھ بیٹ بھی شیئر کرتی ہیں کسی کے دل میں زہر پھیلانا یا کسی کو کسی کے خلاف کرنا اس سے بڑا کرائم دنیا کے اندر اور کوئی نہیں ہے لیکن اب تم نے جو کچھ بھی گناہ کرے ہیں اب اس کا ٹائم ختم ہو چکا ہے دسٹوری جو ہے اب وپسی روڈ کر آ چکے ہیں اور یہ دوبارہ سے یہاں پہ وکارڈا کے اندر پیس این آرڈر کو لے کر آنے والے ہیں اب ہر چیز بالکل اسی طرح سے چلے گی جس طرح یہ پہلے کبھی چلا کرتی تھی with perfect law and orders کے ذریعے یہاں پہ فارن کرپشن کی اب کوئی جگہ نہیں رہنے والی ہے تو کاراوائی شروع کرنے سے پہلے آپ ہمیں اپنا نام بتائیے اور بتائیے کہ آپ کے کرائم سے کیا نیچر ہے اور اسی طرح ہم دیکھتے کہ وہاں پہ اگلے پل سٹوم کو یہ ساری بات سنگے غصہ آنا شروع ہو چکا ہے لیکن وہ یہاں پہ جیسے اپنی پاور استعمال کرنے لگتی ہے تو اس کو ایک زبردست قسم کی مشین سے بان کے رکھا ہوا ہے جو کہ اس کی پاور کے ایفیٹ کو نیگیٹ کر دیتی ہے توہی سے وہ آدمی بولتا ہے کہ تمہاری اس طرح کی بدمانشی یہاں پہ بلکل بھی سہے نہیں جانے والی اس کوٹ کے اندر تو بتاو کہ تم اپنی غلطی کو کیسے مانتی ہو تمہاری سے سٹوم بول دی کہ غلطی تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری غلطی کو مانوں میرے نظر میں یہ کوٹ جو ہے صرف ایک جوک ہے اور اس جوک سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے میں تم جیسے ہو کہ آگے اپنی کوئی غلطی نہیں ماننے والی ہوں تمہاری سے وہ جج کہتا ہے کہ تمہیں اس بات کے بارے میں تو پتا ہی ہوگا کہ افیشل ریکارڈز کے اندر اگر کسی بھی الزام لگائے جائے اور وہ اپنی صفحہی نا بیان کرے تو اس کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے کہ وہ گنے گار ہے تو اس کے ذریعے تم نے کوٹ کا قیمتی وقت بچا لیا ہے تو میرے خال سے اب ہمیں سیدھا سینٹینسنگ کی طرف چلنا چاہیے دیت جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہے تریڈیشنلی وچس سے نمٹنے کے لیے تمہیں سے سٹوم بولتی ہے اگر تم مجھے جان سے مارنا چاہتے ہو تو مجھے جان سے مار دو لیکن اس کو بجلدی کرنا کیونکہ مجھے اس بات پر پورا بشواس ہے کہ مجھے میرے ہزبن نے ابھی تک چھوڑا نہیں ہے اور ٹھچالا میری لیلوٹ کے ضرور وافسی آئے گا وہ تم سب کے لیے وافسی آ رہا ہے تو ہی سے وہ آدمی کہتا ہے کہ اس کو آنے دو ہم اس کو بھی دیکھ لیں گے کیا تم اس بات کو بول چکی ہو کہ آپ وکانڈا کو ہم نے کانگیور کر لیا ہے تو ہی سے سٹوم بولتی کہ میرے خیال سے وہ تم ہو جو کہ ایک بہت ضروری چیز کو بھول رہا ہے کہ تم وکانڈا نہیں ہو بلکہ تم وکانڈا نہیں ہو تم وکانڈا کے اندر ہو تم وکانڈا نہیں ہو لیکن وہ وہ خود ایک وکانڈا ہے اسی طرح ہم لوگ یہاں سے دوبارہ جو ایک سینکر کے پاس سپٹ ہو دیں جو کہ بتا دی کہ ابھی ابھی ہمارے پاس ایک زبردست قسم کی سوتروں سے یہ خبار آئی ہے تفارمر کوئی روم وکانڈا کو جو ہے سزائی موت سنا دی گئی ہے اور ٹھیک اسی جگہ پہ ان کو سزائی موت دی جائے گی جس زیادہ پہ تقریباً ایک سال پہلے ان کی شادی ہوئی تھی لیکن اسی دیر میں ہم دیکھتے کہ وہاں پیچھے سے جو ہے اس کے سارے کے سارے گارڈز آ جاتے ہیں یہاں پہ اور کہتے ہیں کہ کوئی پکچرز نہیں سارے کے سارے کیمراز کو بند کرو بائی دا آرڈر آف ڈسٹوری کاؤنسل لیکن وہ کہتی کہ نہیں تم یہ نہیں کر سکتے ہو ہمارے پاس پریس پاس ہے لیکن اگلی پر وہ سارے کے سارے کیمراز کو بند کروا دیتے ہیں اور وہیں سے وہ جو ان کا لیڈر ہے ڈسٹوری کا جو کہ اس وقت یہاں کا راجہ پانا وہ بتاتا ہے تو اسی کے ساتھ اب ہم لوگ بلکل سیکیور ہو چکے ہیں سارے کے سارے ایمبیسیڈرز کو یہاں سے نکال دیا گیا ہے سارے کے سارے بارڈرز بند کر دیے گئے ہیں اور پریس کو واف سی بھیجنے کے آرڈرز دے دیے گئے ہیں اگلے بارہ گھنٹے کے اندر اگر ہمیں یہاں پہ کوئی بھی فورنان نظر آیا سخت ایکشن لیں گے ان کے پاس یہ بارہ گھنٹے ہماری اس کنٹری کو چھوڑنے کے لیے اور میں یہاں پہ چاہتا ہوں اپنے دوسرے وکانڈرم بھائیوں سے کہ ہماری جتنے کی جتنے قبیلے وہ سب میرا ساتھ دیں ہماری اس پوری کی فری لاؤ این آرڈر کی سیچویشن کو منٹین کرنے میں اور ہمیں اس کے اندر بلکل بھی ہیزیٹیشن کی ضرورت نہیں ہے اب اس وقت ہمارے پور کافی مشکل وقت چل رہا ہے میرے دوستوں اس وقت ہم لوگ جو ہیں ایک کینسر سے لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ وہ کینسر ہے جو کہ ہماری باڈی کے اندر گز چکا ہے یہ وہ بہار کا کینسر ہے جو اس کو ہم نے اپنی باڈی میں آنے کا موقع دیا تھا اور وہ اب یہاں پہ ہماری لیے زہر بنتے ہی جا رہا ہے لیکن اتنی سالوں کے پین اور تکلیف کو نکالنے کا ہمارے پاس وقت آ چکا ہے اس طرح تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیسیکلی دستوری جو ہے یہاں پہ باقی کے جو وکانڈن ٹرائبز ہیں ان سے یہاں پہ بات کر رہا ہے یہ چیز ہم نے جو بلیک پینثر مووی کے اندر بھی دیکھی تھی کہ کس طرح سے بلیک پینثر کینگ بنتا ہے تو وہ اپنے سارے کے سارے ٹرائبز کو بٹھا کے ان سے بات چیت کرتا ہے لیکن اس میں سے جو ایک ٹرائب ہوتا ہے جس کا نام مارش ٹرائب ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہم نے شروع سے ہی دستوری کو جو ہے سپورٹ کیا ہے جب سے وہ اس گورنمنٹ کا حصہ بھی نہیں تھے لیکن ہم نے کچھ ایسے اگلی ریومر سنے ہیں کہ تم نے یہاں تک پہنچنے کے لیے کسی آؤٹسائیڈر کی جو ہے مدد لی ہے لیکن وہی سے وہ کہتا ہے مائی ڈیئر فرینڈ تم نے مجھے نراش کرا مجھے لگا کہ ہم لوگ ایک بڑے فیت کے اندر بلیف کرتے ہیں لیکن اسی طرح ہم یہاں سے شرطت نے ڈاکٹر ڈوم کے پاس جو کہ کنگ آف لیٹو ایریا ہے اور دراصل دستوری کے لوگوں نے ڈاکٹر ڈوم کی مدد لیے یہاں تک پہنچنے کے لیے لیکن یہ بات وہ اپنے لوگوں کو نہیں بتا سکتے ہیں ہم لوگ اس دنیا کے پر رہنے والے ٹیکنالوجیکل ایڈوانس کلچر میں سے ایک ہیں تو آخر کر مجھے ہم میں تو مجھے یہاں تک پہنچنے کے لیے کسی اور کی مدد کیوں سائیے ہوگی اور بھائی سم دیکھنے کہ بیسیکلی یہاں پہ لارڈ ڈوم جو ہوتا ہے اور وہ آئیوریرئیم مارڈ کو کھولنے کی کوشش کر رہا ہے جہاں پہ اس کے لوگ بولتے کہ مائی لارڈ اس پورے کے پوری تیجوری کے اندر دس الگ الگ لوگ لگے ہوئے ہیں جو کہ الگ الگ سوئیگوینس اور پورٹ سے بنے ہوئے ہیں جس کو توڑنا ہمارے لئے کافی زیادہ مشکل ہوتے جا رہا ہے تو ہی سے ڈاکٹر ڈوم بولتا ہے کہ اس کا صرف ایک ہی ریزن ہے جس وجہ سے تم لوگ اس سارے کی سارے لوگز کو بھی تک نہیں توڑ پائے ہو کیونکہ یہ کوئی کمپیٹر انکرپشن نہیں ہے بلکہ یہ الکیمیکل سیمبلز ہیں یہ ایک بہت ہی پرانی زبان ہے جس کا شاید مین کائٹ نے کبھی اس کے بارے میں سنا تک نہیں ہوگا یہ زبردست قسم کے کلٹ سے بیلونگ کرتے تھے جو کہ ڈارک آرڈز کو پرفارم کیا کرتے تھے تو ہی سے وہ آدمی پوچھتا ہے کہ الکیمی بٹ ہمیں جہاں تک پتا ہے کہ ٹچھالا تو میجک سے بلکل لفرت کرتا ہے وہ تو مین آف سائنس ہے دوم بولتا ہے کہ ہاں تمہاری بات تو بلکل ٹھیک ہے لیکن لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز ہوگی جس کی وجہ سے اس کا دماغ چینج ہوا ہی ہوگا یہ ایک کافی انٹرسٹنگ پدل ہے یہ کوئی وکارڈن سوسری نہیں ہے ٹچھالا نے یہاں پہ ٹرپس کو سیٹ کر کے رکھا ہوئے تاکہ وہ چیز حاصل کرنے سے روک سکیں جو کہ اس کے لئے سب سے ادھا قیمتی ہے اس کے لئے ہمیں صرف ایک کریکٹ سپیل اور سمپل بلڈ سیکریفائس کے ضرورت ہے اس کو کھولنے کے لئے اور اگلے والا ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر ڈوم وہاں پہ اپنا زبردست قسم کا ایک سپیل کاسٹ کرنا شروع کرتا ہے جس سے وہاں پہ زبردست قسم کے عجیب و غریب مانسٹر تو ٹینٹیکل سانا شروع ہو جاتے ہیں اور اس میں سے جو اس کا ایک آدمی ہوتا ہے وہ اس کی جان لے لیتا ہے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اس ٹین لاکس میں سے وہ اچھے خاصے لاکس کھول چکا ہے اور اب صرف دو لاکس رہ گئیں کھولنے کے لئے اور ڈوم بولتا ہے کہ یہ تو بچوں کا کام تھا تو ہی سے وہ آدمی ہوں بولتا ہے کہ مائلورد آپ اس بارے میں جانتی ہوں گے کہ ٹچالا اور شوری ضرور یہاں پہ وابسی آنے کی کوشش کریں گے اور اس طرحوں کو وابسی حاصل کرنے کی ساری کی ساری کوششیں کریں گے تو آپ نے اس کی تیاری کس طریقے سے کی ہے تو ہی سے ڈوم بولتا ہے کہ جو کچھ بھی ٹچالا اور اس کی بہن کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں ان کو کرنے میں وقت لگے گا اور اس سارے کے سارے وقت کی مجھے ضرورت اپنے اس وارڈ کے لاسٹ ٹو لوگز کو کھولنے کے لئے آفٹر ڈیڈ مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ اس کنٹری کے پر کون رول کرتا ہے جاہے وہ ڈسٹوری کریں یا بلیک پینثر کریں کیونکہ میں اپنے پیچھے یہاں پہ صرف ہڈیاں اور لاشیں بچھا کے جانے والا ہوں اب جل سے جل کام پہ لوگو اور اگلے لوگ کو کھولنے کی جلدی کرو اکیجا انچالا جوے وہ ایک بہت ہی چلاک آدمی اور اس کو ہم بلکل بھی انڈر اسٹریمیٹ نہیں کر سکتے ہیں اور اسی طرح ہم لوگ یہاں سے اوٹوپیا نیشن ایکس کے اوپر شیفٹ ہوتے ہیں اور آپ سب بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ اوٹوپیا اس وقت ایکس من کا گھر ہے جو کہ ایک الگ آئیلنڈ کے اوپر رہ رہے ہیں اور وہ بھی ساری کے ساری نیوز وغیرہ دیکھ رہے ہیں اور ایکس من نے بھی اپنی ایک میٹنگ بلائی ہے اس پورے کے پورے معاملے کی اوپر کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ سٹوم جو ہے وہ ایکس من کی کور ممبر میں سے ایک ہے مطلب یہ ایکس من کے ورہ آف دا ارلیسٹ ممبر میں سے ایک ہے اور اس طرح پوری دنیا کے سامنے اورورو کو جو ہے آپ سزا سنا دینا اور اس کے سزائے موت دینا یہ ایکس من کے لیے بھی ایک بہت ہی بڑی بات ہے اور اس کامکس کی یہی سب سے بڑی خوبصورتی ہے کہ یہاں پہ ہر ایک چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز کو بہت اچھے دریقے سے دکھا رہیا ہے تو اسی طرح دیکھتے ہیں کہ سائیکلوب یہاں پہ خاموشی سے دیکھ رہا ہوتا ہے جہاں پہ اس کے ساتھ کلاوسز ایما فروسٹ وولورین اور نائٹ کالر موجود ہوتے ہیں تو ایما فروسٹ بولتی ہے کہ آخر کار ان سب کے اندر ٹیچھالا کہاں ہے مجھے تو ایسا دکھتا تھا کہ ٹیچھالا اور اسٹروم آپس میں ایک زبردست قسم کی زندگی گزار رہے ہیں ایک لالا لینڈ کی اوپر لیکن آخر کار وہ اس کو چھوٹ گی کہاں پہ چلے گی اور ابھی تک اپنی پرنسٹس کو ریسٹیو کرنے کے لیے کیوں نہیں آیا ہے مہین سے بولورین کہتا ہے کہ میں اس لیڈی کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کافی اچھا سوال ہے میرے لئے منہ کافی مشکل ہو رہا ہے کچھ الٹرا کنزریٹیو گونز نے جو ہے اس کو اریسٹ کر لیا اسٹروم کو اور ٹیچھالا جو ہے اس وقت کنٹری سے باہر ہے یہ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا اسکار تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سائیکلور یہاں پہ کھڑا ہوتا ہے کہ تمہوں کی بات تو بلکل ٹھیک ہے دعال میں کچھ یہاں پہ کالا لگ رہا ہے تو ہوں اسے نائٹ ٹرولر بولتا ہے کیا کسی نے ٹیچھالا کو دیکھا ہے کیا آپ تک وہ زندہ بھی ہے یا پھر کیا فتح وہ یہاں پہ جو ہے اس پورے کے پورے کوپ کی بیچ ختم ہو گیا ہو یا پھر کلاوسیس اس کی بات کو کٹتے ہوئے بولتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اس کو کٹنیپ کر لیا ہو اور اگلا ٹرائل جو ہے وہ ٹیچھالا کی دکھانے والے ہوں تو سائیکلور بولتا ہے کہ نہیں نہیں اگر انہوں نے ٹیچھالا کو پکڑا ہوتا تو وہ اس کے بارے میں پوری دنیا کے سامنے بریک کر رہے ہوتے مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں پہ جو کچھ بھی چل رہا ہے وہ ایک سمپل کوپ سے کچھ زیادہ ہی بڑا ہے یہاں پہ صرف بغاوت نہیں کی گئی ہے بلکہ اس کی پیچھے کچھ بہت بڑی سازش چل رہی ہے اگر اسی جنر میں ہم دیکھتے کہ وہاں پہ سائی فار آتی اور کہتی کہ اسکیوز می سکارٹ مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے تو سکارٹ بولتا ہے کہ میرے خال سے بھی صحیح وقت نہیں ہے ہم لوگیں ایک بہت ضروری میٹنگی بیچ میں ہیں لیکن وہی سے سائی لوگ بھی آتی اور کہتی کہ سکارٹ میرے خال سے ابھی تمہاری لئے بہت اچھا ڈائم ہے کہ تم ہماری بات کو سن لو اور اگلے پال ہم دیکھتے کہ وہاں پہ سارے کے سارے میمبرز اگزم شاک میں رہ جاتے ہیں کیونکہ اگلے پال ہی ہم دیکھتے کہ یہاں پہ ذراسل کوئی اور نہیں بلکہ ہم دیکھتے کہ یہاں پہ ٹچالا یعنی کے فارمر بلیک پینثر اور شوری جو کہ کرنٹ بلیک پینثر ہے وہ یہاں پہ اٹوپیا پہ پہ پہنچ چکے ہیں اور یہی سے ٹچالا بولتا ہے کہ میرے دوست مجھے تم سے بات کرنے کی ضرورت ہے وہ بھی جنگ کے بارے میں اسی طرح ہم لوگ یہاں سے سٹروم کے پاس شفٹ ہوتے ہیں جس کو یہاں پہ جو ایک سیل کے اندر گیت کیا گیا ہے اور سٹروم بولتی کہ یہ سیل مجھے زیادہ ٹائم تک ہولڈ نہیں کرنے والا ہے تم نے مجھے ٹچالا سے چھپا نہیں سکتے ہو اور ایک لئے پر وہ جو دسٹوری کا راجہ ہوتا ہے وہ آگے کہتا ہے ٹچالا نے خود اس بات کو میک شور کرتا ہے کہ یہ پورا پورا پیلس جو ہے وہ ان پینریبل بن جائے گا اس کے اندر گھوسنا کوئی آسان بات نہیں ہے اور رہیے بعد اس سیل کی تو یہ سیل تمہیں آرام سے جھیل لے گا کیونکہ اس کو خاص تمہارے لیے ہی بنایا ہے اور سب سے مزدار بات یہ کہ یہ سیل جو ہے خود تمہارے ہزبن نہیں بنایا ہے تو آئی ونڈر کہ آفرکار اس نے یہ کیا سوچ کے تمہارے لیے بنایا ہوگا تو اسی طرح ہم تو یہاں سے دوبارہ جو ہے یہاں سے شفٹ ہوتے اٹوپیا کے اوپر جہاں پر شوری بولتی ہے کہ سب سے پہلی بات کہ تمہارا بہت بہت شکری ہے میسٹر سمرز کیونکہ اس وقت ہمارے پاس دوستوں کی بہت زیادہ کمی ہے تو ایما فروسٹ بولتی ہے اور تمہیں ایسا کیوں لگنے لگا کہ ہم تمہارے دوست ہیں تو وہیں سے سکوٹ بولتا ہے کہ ایما پلیز پرنسز میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس وقت میرے لیے یہ سمجھداری والا کام نہیں ہوگا کہ میں آپ لوگ کو اس وقت اپنے آئرنڈ کے پر رہنے کی اجازت دے سکو وکانڈرن گورنمنٹ کے خلاف جو ان لیگل ایشیوز نکلے ہیں اور اس کو بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح سے ان کے پاس لانڈرنگ لسٹ موجود ہے انہوں نے ہیومن رائٹس کو وائلیٹ کر رہا ہے اور اس طرح کیا رہا کالا کے الزامات آپ پر لگائے گئے ہیں تو وہیں اسی شوری ایک دم کھڑی ہوتی اور کہتی ہے کیا تمہیں اس بات پر وشواس ہے تم ہمیں بہت اچھی طریقے سے جانتے ہو ہاں مجھے نہیں جانتے لیکن میرے بھائی کو تو جانتے ہی ہوگے تم اس کے ساتھ کافی سالوں سے لڑتے ہوئے آئے ہو تم اس کی وائف کو ہم سب میں سے زیادہ بہتر طریقے سے جانتے ہو کیا تمہیں اس بات پر بلیف ہے کہ جو سٹوری نے جو الزام ہم پر لگائے ہیں تمہیں اسے سائیکل آب بولتا ہے رہی بات سٹروم کی تو مجھے اس کی ساری کے ساری الزاموں پر بلکل بھی وشواس نہیں ہے لیکن جب تک مجھے ساری کی ساری کہانی نہیں پتا چل جاتی کہ اس کے دونوں پہلو کیا ہیں میں کچھ بھی یہاں پہ ایکشن نہیں لے سکتا ہوں اسپیشلی جب سٹورم کو ایک بہت بڑے قید خانے کے اندر رکھا گیا ہو اور تم یہاں پہ موجود ہو ہاف پہ آراؤنڈ دا ورلڈ تو اسے بلیک پینثر بلتا ہے کہ سکوٹ میں جانتا ہوں کہ اس وقت تمہیں چیزیں کس طرح سے نظر آ رہی ہیں لیکن میری بات پہ وشواس کرو میرے یہاں پہ ایک اچھے ریزن کیلئے بھاگتا ہوا آیا ہوں مجھے دونوں چیزوں میں سے ایک چیز چننی تھی یا تو میری بیوی کی زندگی یا میری کنٹری کا فیوچر اور میں نے اپنی کنٹری کو چنا ہے اسی طرح ہم لوگ یہاں سے راپا نوئی ایسٹر آئیلنڈ کے اندر شفٹ ہوتے ہیں جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ خوفیہ بیس بنایا گیا ہے زمین کے اندر جس کو اس وقت دا بروکر اے کے والٹر ڈیک لان جو ہے وہ یہاں پہ چلا رہا ہے جو کی فارمر سی او آف ڈیمیج کنٹرول ہے تو بیسکلی میں آپ کو یہاں پہ شارٹ کر کے بتانا چاہوں گا کہ یہاں پہ جو ڈیمیج کنٹرول کے سی او ہے اس وقت اس کے پاس بہت زیادہ ریسورسز موجود ہیں اور ایک طرح سے دیکھا جائے تو وہ ڈاکٹر ڈوم کے ساتھ مل کے اس کی یہاں پہ ساری مدد کر رہا ہے کیونکہ یہاں پہ جتنا بھی نیٹورک چلا رہا ہے وہ ڈوم نہیں چلا رہا ہے بلکہ وہ بروکر کا استعمال کر رہا ہے سب کیلئے تاکہ ڈوم کا نام سامنے نہ آسکے اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ اس پوری کی پری فیسلیٹی کے اندر یہاں پہ اس نے ڈوم کے لئے اس کے سبردست قسم کے ڈوم بوٹس کی آرمی کو تیار کرنا شروع کر دیا ہے اور انتب پورا کا پورا پلان ہے دنیا کو جلا کے راکھ کرنے کا اور آنی سے بلیک پینثر بتاتا ہے کہ اوور دا ایئرز میرے لوگوں نے انٹیلیجنس کو جمع کر رہا ہے اور ہمارے پاس اس طرح کے رومرز موجود تھے کہ ایک عجیب و غریب گروپ موجود ہے جو کہ اندستوری کے نام سے اپنے آپ کو بلاتا ہے یہ ایک فردامنٹلسٹ کا گروپ ہے یہ بہت زیادہ ڈرک کے رہنے والے لوگ ہیں انہوں نے جو ہے ہماری گورنمنٹ کے ہر ایک لیول کو جو ہے تقریبا انفلیریٹ کر لیا تھا انہوں نے اپنے ایجنٹس کو ہماری ملٹری میں ہمارے پریس میں ہمارے رائل فیملی کی اندر تک جو ہے پھیلا دیا تھا لیکن وہ بلکل انویزیبل تھے وہ ٹھیک ہمارے سامنے تھے لیکن ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ ہم کس کو دھون رہے ہیں اور ہمیں کس کو پکڑنا ہے اس پوری کی پوری انفلیریشن کا جو سکوپ تھا وہ بہت زیادہ شاندہ تھا اور ان کا اس پوری کی پوری انفلیریشن کا صرف یہ کی مطلب تھا کہ وہ پوری کی پورے وکانڈا کے اوپر ایک سرویلینز رکھنا چاہتے ہیں وہ ہر ایک چھوٹی چھوٹی چیز کے اوپر نظر رکھنا چاہتے ہیں جو کہ وکانڈا کے اندر ہو رہی ہے میں نے اس لیٹ کا ہر ایک پوسیبل طریقے سے پیچھا کرا لیکن مجھے کچھ نہ مل سکا لیکن پھر کچھ ٹائم کے بعد جو کہ اس ساری کی ساری فساد کی جڑتی وہ خود میرے سامنے آگئے مجھے تلاش کرتے ہوئے وہ چیز میرے سامنے آئے اور اس نے مجھے اپنے جال میں فسانے کی کوشش کری اور اس جال میں فسنے کے چکر میں تقریباً اس نے مجھے جان سے مار ہی دیا تھا اور اس سورس کا نام جانتے جانتے تقریباً میں نے اپنی زندگی کو ہی قربان کری دیا تھا اس سے پہلے میں نے کسی نام کے مطلب کو اتنی گہرائیے میں نہیں جانا تھا کیونکہ وہ نام تھا دوم کا اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ساری کی ساری ایکس پین اس کی ساری کی ساری باتیں ست گئے کافی زیادہ پریشان نظر آ رہی ہیں لیکن یہی سے لوگ ان بولتا ہے کہ خیر یہ بات بتاؤ کہ آخر کار وہ پارٹ کب آیا جب تم نے اپنی بی بی کون ویڈیوں کے بیٹ چھوڑ کر اکیلے نکل آئے تو ہی سے تشالہ بتاتا ہے کہ جب میں اپنی کوورڈ انویسٹیکیشنز کر رہا تھا تو میں نے ساری کی ساری سیکیوریڈی لیگز کو چیک کرا میں نے سارے سیویلنز ایکویپمنٹ ایل ایم ڈی سولوگرافک ریلے ٹیکنالوجی سب کو چیک کر لیا مجھے کہیں بھی کوئی مسئلہ نظر نہیں آیا کہ یہ سب کیسے ہو پا رہا ہے اس کے بعد میں نے نائنائٹ کے لیے ٹیسٹ کرا اور مجھے پتا چلا کہ میری باڈی کے اندر نائنائٹس موجود ہیں میں نے ایک زبردست قسم کی ڈیوائز کو کیریئٹ کر رہا جس کے ذریعے میں یہ پتہ لگا سکوں کہ کہاں کہاں نائنائٹس موجود ہیں اور اس کیمرے کے ذریعے مجھے پتا چلا کہ نائنائٹس تو ہم سب کے بیچ میں موجود ہیں اور وہ ہمیں پوری طریقے سے کنزیوم کر چکے ہیں ڈیوائز نے جو ہے ایک زبردست اور سفیسٹیکیٹڈ طریقے نکال لیا تھے ان نائنائٹس کو بنانے کا اس نے کسی نہ کسی طریقے سے اس بات کو مہنچ کر لیا تھا کہ وہ ان نائنائٹس کو جو ہے ہمارے پیلس کے کھانے اور پانی کی سپلائزوں میں دال چکا تھا میری بیوی میری ماں میری جنرل میری کلوزرز ایڈوائزرز ان سب کو جو ہے وہ ایک لیوینگ کیمرہ کے اندر بدل چکا تھا جو کچھ بھی وہ دیکھتے تھے جو کچھ بھی وہ سنتے تھے جہاں کہیں بھی وہ جاتے تھے ان سب کے بارے میں ڈوم کو ان کی پوری پوری خبر تھی وہ ایک طرح سے ڈوم کی کٹ پتلیاں بن کے رہ گئے تھے جو کہ اس کے لیے جاسوسی کا کام کر رہی تھے اور اس چھوٹے سے موف کے ذریعے ڈوم نے سارے کے سارے وکانڈا کے سیکریٹس کو ہتھیا لیا میں نے اپنے اندر سے کچھ نینائٹس کو نکالنے کی کوشش کری لیکن جب بھی میں ان کو چھو پتا کرنے کی یا چھڑ جھڑ کرنے کی کوشش کرتا تھا تو وہ سیلوڈسٹرک ہو جاتے تھے ڈوم نے ان کے اندر ایک طرح کی پروگرامنگ کری تھی کہ کوئی بھی ان کے سنگنل کو ٹریس کرے گا تو وہ امپلوڈ ہو جائیں گے میں پوری طریقے سے پس چکا تھا میں فرسٹیٹ ہو چکا تھا کہ میں کروں تو کیا کروں میں اپنی بی بی کی جان کو خطرے میں نہیں دال سکتا تھا یہ سب بتا کے کیونکہ ڈوم یہ سب دیکھ رہا تھا اور وہ میری بی بی کو نقصان پہنچا سکتا تھا تو سائیکلوڈ بولتا ہے کہ پھر آخرگار تم دونوں اس انفیکشن سے کیسے باہر نکلے کیا مجھے اس بارے میں بتاؤگے تو تیشارہ بتاتا ہے کہ جیسا کہ تمہیں پتا ہے کہ بلیک پینثر بننے کے ساتھ ہمارے پاس کچھ ایڈوانٹیج موجود ہوتا ہے ہمارے پاس سیلف آورنس کا جو سینس ہوتا ہے اس کو ہائٹنڈ کر دیا جاتا ہے شاید ڈوم بھی اس بات کو سسپیکٹ کرتا تھا اور اس نے ٹھیک کاف سمجھا وہ جانتا تھا کہ مجھے بہت جل اس انفیکشن کے بارے میں پتا چلی جائے گا اس کے بعد صحیح میں نے یہ پوری پوری کوشش کری کہ میں پیلس کے اندر نہ ہی کچھ کھا رہا تھا اور نہ ہی کچھ پی رہا تھا میں اپنا سارا ٹائم جو پہلے سے دور رہ کے اس انفیکشن سے لڑنے میں لگایا کرتا تھا اور صرف میں نے شوری کو ہی اس بارے میں بتایا تو سائیکلو بولتا ہے کہ یہ سب پتا ہونے کے باوجود بھی تم اپنی کنٹری کو وہاں پاکیلے اسے ہی چھوڑ کر آ گئے تو ٹچالہ بولتا ہے کہ اگر ہم دستوری کے خلاف پہلے ایکشن لینے کی کوشش کرتے تو وہ ایک ایسی جنگ ہوتی جس میں ہمیں اپنے دسمن کے بارے میں پتا ہی نہ ہوتا وہ ایک انویزیبل ڈائٹ تھا لیکن اب دستوری جیسے کی سامنے آ چکا ہے وکانڈا کو ہوتی آ چکا ہے تو ہم جانتے ہیں کہ وہ لوگ کون ہیں اور کہاں کہاں موجود ہیں آرہ اب ہمیں پتا ہے کہ ہمیں کس سے رہنا ہے سٹوم کا ٹرائل وہ انہیں جان پوچھ کے سب سے پہلے کرا کیونکہ ڈوم چاہتا تھا کہ وہ میرے ہاتھوں کو مجبور کر دے مجھے جلا کے راکھ کر دے چوری میں اور جو کوئی بھی دوست ہم گیدر کر سکتے ہیں اب ہمارے پاس صرف ایک ہی کورس آف ایکشن بچا ہے تو ہمیں سے سائیکل آب بولتا ہے کہ تمہیں اپنی بیوی کو بچانا ہے تو تمہیں اپنے کینگڈم کو انویڈ کرنا ہوگا جس کو آج سے پہلے کبھی کسی نے کونکیور نہیں کر رہا ہے اس کے لیے تمہیں بہت زیادہ اپنے ہی لوگوں کو خون بھانا پڑے گا اور ایم آف روسٹ کہتی ہے کہ خیر یہ بتاؤ کہ دھوم کے موٹف کیا ہے آئی مین ہم سب اس سے بہت زیادہ نفرت کرتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں دیکھیں تمہاری کنٹری میں ریولیشن کو اس نے فنڈ کر رہا ہے تمہاری کنٹری سے وہ چاہتا کیا ہے آخر کار اس کا مقصد کیا ہے تو وہی سے ٹچالا بولتا ہے کہ یہ ارد کے اوپر ایک میٹرائیٹ کی فارم میں آئے تک دس ہزار سال پہلے اور تب سے دیکھیں آج تک روزانہ ہمارے انسیسٹر جو ہیں اس کی الگ الگ سیگریٹ سو ایکسپلور کری رہے ہیں اور اس کو کہا جاتا ہے وائبرینیام اس کی سب سے بڑی پہاوری ہے کہ یہ ساؤنڈ کو ایمپلیفائی یا موٹیفائی کر سکتی ہے اور یہ جو ہے ارد کے اوپر پائے جانے والا سب سے ریریسٹ میٹل ہے اور تم جانتے ہی ہو کہ اس نے اس دنیا کے اندر کیا کیا کریش میں کرے ہیں لیکن اس کی جو سب سے بڑی پروپرٹی ہے جس کو آج تک ہم نے سیکریٹ رکھا ہوا تھا ہر ایک شخص ہے وہ یہ تھی کہ اس کے ذریعے مستیکل انرگیز کو بھی ایمپلیفائی کیا جا سکتا ہے کوئی بھی میجک یوزر اگر اس کو استعمال کرے گا تو اس کا میجک بڑھ جائے گا اس کی اندر ایک کانٹم لیول کے اوپر انفینائیٹ فلو آف انرگی پایا جاتا ہے لیکن اس کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ وائبرینیام کی اس مستیکل پروپرٹی کو اتنے صدیوں سے ہم ماسٹر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اس کے سیکریٹس کو مارچ تک ماسٹر نہیں کر پائے ہیں لیکن اب مجھے اس باب پہ وشواس ہے کہ ڈوم نے شاید اس کی چابی ڈھونڈ لی ہے اور وہ اس کو ماسٹر کر چکا ہے تو ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ بیسیکلی ڈاکٹر ڈوم ایک ایسا شخص ہے جس نے وائبرینیام کے بارے میں وہ پروپرٹی کو کوچ کر لیا ہے جو کہ شاید بلیک پینٹر اور خود وکانڈا کے لوگوں کو نہیں پتا تھا اور اس لیے اتنا بڑا تریڈ یابی ثابت ہو سکتا ہے تو وہیں پہ سے کلاوسٹس کہتا ہے کہ ڈوم آلریڈی اتنا زیادہ پاورفول انسان ہے وہ اس چھوڑے سے تکڑے کے ساتھ آج کیا کر سکتا ہے تو وہیں سے بلیک پینٹر اس کو تنز مارتے ہو گلتا ہے کہ اس چھوڑے سے تکڑے کے ساتھ وہ تمہاری باڈی کے دو تکڑے کر سکتا ہے پیترو وہ بسیدوے گھات کے اشارے پہ ہی اور اس کے ہاتھ اگر دس ہزار ٹین وائبرینیم لگ جائے جو کہ ہماری بولڈز کے اندر موجود ہے تو وہ آرت کے اوپر چلنے والا سب ساتھ پاورفول انسان بن جائے گا جس کو آج تک کسی نے دیکھا ہو اسی طرح ہم یہاں سے سٹروم کے پاس شفٹ ہوتے ہیں جو کہ یہاں پہ اپنے سیل کے اندر موجود ہے اور اس کو کھولنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے کچھ آزاروں کے ذریعے اور ہم دیکھتے ہیں کہ سٹروم بیسیکلی ایک زبدس قسم کی لوگ پکر ہے جس کے ذریعے وہ اس کیج کو کھول لیتی ہے لیکن جیسے ہی وہ اس کیج کو کھولتی ہے تو سامنے وانڈوم کھڑا ہوتا اور کہتا ہے کہ یور ہائینس مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے تو اسی طرح ہم دیکھنے کی شوری بتاتی ہے کہ ہمارے پاس ایک سمال سپورٹ ٹیم ہے ٹیچالا نے دورا ملاجے کو ایک کوورٹ آپس ٹیم کے اندر بدل دیا ہے پانچ ہزار سٹروم سولڈرز ہمارے پاس موجود ہیں وکانڈا کو ریکلیم کرنے کے لیے لیکن یہ کافی نہیں ہے ہم جانتے ہیں کہ سٹروم تمہاری لیکھ فیملی کی طرح ہے اور ڈوم ہم سب کے لیے اس وقت ایک بہت بڑا تریڈ ہے تو تم کیا کہتے ہو سکارڈ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں سارے کے سارے ایکسمن سکارڈ کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ اس بات کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ کیا اس کو وکانڈا کی مدد کیلئے آگے جانا چاہیے اپنے ایکسمن کے ساتھ یا نہیں تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کافی حیرت سوچنے کے بعد سائیکل آب بولتا ہے کہ دیکھو یہ ہمارا آئیلنٹ اوٹوپیا ایک برینڈ نیو انٹیٹی ہے اس کا گلوبل سٹیٹس کافی حیرت نازک ہے ابھی ابھی ہم نے تھوڑی سی عزت پائیے اور اپنا یہ گلک آئیلنٹ بنایا ہے اور اگر ہم تمہارے ساتھ جا کے اس طرح کے اگریسیف موڈ لیں گے انٹرنیشنل سٹیج کے اوپر تو مجھے نہیں لگتا کہ لوگ ہمارے بارے میں کوئی اچھی میج بنانے والے ہیں تو اس لیے میں ہماری انوالمنٹ کو تمہارے ساتھ سینکشن نہیں کر سکتا ہوں تو یہ دیکھ کے تیچالا اس کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہاری بات سمجھ سکتا ہوں اسی طرح تیس منٹ کے بعد ہم شفٹ ہوتے ہیں جہاں پہ تیچالا اور شوئی جو ہے اس سارا کا سارا ضرورت کا سمان یہاں سے رہے جا رہے ہوتے ہیں اور اب اکرنڈا کی طرف بڑھ رہی ہیں تو وہ اسے سائیکل آب بولتا ہے کہ اگر تم سٹوم کو بچانے کے لیے جا رہے ہو تو تمہارے پاس مشکلیں بہت زیادہ ہیں تمہیں اس کے نائنائٹس کے بارے میں کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا جس کے ذریعے دوم نے اس کو انفیکٹ کیا ہے تم ٹھیک کہہ رہے ہو اس کے اوپر میں کام کر رہا ہوں اپنے ایک دوست کے ساتھ مجھے پوری امید ہے کہ میرے دوست نے اس کا کوئی نہ کوئی سلیشن اب تک نکالی لیا ہوگا لیکن چیزیں اب آٹ اوپ کنٹرول ہوتے ہی جا رہی ہیں تو سائیکل آب بولتا ہے کہ اگر تم کچھ مہینوں پہلے میرے پاس آئے ہوتے میں زمین اور آسمان نیک کر دیتا تو باری مدد کرنے کے لیے تو وہی سے ٹیچالا بولتا ہے کہ میرے دوست مجھے تمہاری بات پہ کوئی شک نہیں ہے میں جانتا ہوں کہ ایک راجہ بننے کے ساتھ ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں اور ایک اچھا ریڈر وہی ہوتا ہے جو کہ بڑی پکچر کی طرف دیکھتا ہے سکوٹ میں سمجھ سکتا ہوں کہ کبھی کوار ہمیں چھوڑی چیزوں کو نظر انداز کرنا ہی پڑتا ہے ایک بڑی چیز کے لیے تو وہی سے ہم دیکھتے ہیں کہ سائیکلو ہم اس پر آتے ہوئے اس کے کندے پہ ہاتھ رکتا اور کہتا ہے کہ ٹیچالا میں نے تم سے صرف یہ کہا ہے کہ میں ایکس من کی انبولمنٹ کو جویں سینکشن نہیں کر سکتا ہوں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اپنی دل کی نہیں سن سکتے ہیں اور اگلے پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں میں بیسیکلی نائٹ کلوزر کلاوسرس اور مولورین ان کا ساتھ دینی کے لیے اپنی مرضی سے تیار ہو چکے ہیں اور لوگن بولتا ہے تو اب ہم لوگ جا رہے ہیں کوئن کو ریسٹیو کرنے کے لیے ایک ایویل ویزرڈ کو اور تھرو کرنے کے لیے اور تمہاری کنٹری کو وابسی جیتنے کے لیے تو کیا تم ہمیں جوائن کرنا پسند کروگے اس طرح ہم دیکھتے کہ ٹچالا شیوری اور ایکس من کی جو چھوٹی ٹیم ہے وہ وہاں سے نکلتے ہیں وکانڈا کے لیے اسی طرح ہم یہاں سے دوم کے پاس وابسی شفٹ ہوتے ہیں تو وہی سے دوم بولتا ہے کہ اب ہم اپنی لوگ کے جو ہے ایلٹیمیٹ گول کے پر پہنچ چکے ہیں اور اب اس کو میں اپنے میجک یا کورس کا ذریعہ نہیں ہرا سکتا ہوں اس کے لیے مجھے ایک سپیشل ٹچ رکوائر ہے ایک ٹیفز ٹچ کیونکہ سٹرم جو ہے وہ دبردست قسم کی ایکس من مننے سے پہلے چور ہوا کرتی تھی کیونکہ لوگرز وگرہ کھولے میں بہت ہی زیادہ ایکسپرٹ تھی اور وہ افریقہ کے اندر یہی کام کیا کرتی تھی جب اس کو چارل ایکسیویر نے ڈونڈا تھا اسی لیے وہ یہاں سے اس کو لوگ کھولوانے کے لیے بلوا رہا ہے جو کہ وہ خود نہیں کھول پا رہا ہے لیکن ہم دیکھتے کہ یہاں پہ وہ صاف صاف منہ کر دیتی ہے اس بات کے لیے تو یہ دیکھتے دوم کے لوگ اس کے کچھ لوگوں کو مارنا شروع کر دیتے ہیں اور مجبوراً اس کو وہ لوگ کھولنا ہی پڑھ جاتا ہے اس کے لیے اسی طرح ہم دیکھتے کہ ٹچالا بولتا ہے کہ ان سیمپل ٹرمز ہم وکانڈا کے اوپر پرنٹل ایسٹ کر کے نہیں جیت سکتے ہیں وہاں پہ بہت زیادہ زبردست قسم کی ملٹی لیئر ڈیفنس سسٹم موجود ہے جس کو ہرانا ایمپوسیبل بات ہے تو لوگ کھولتا ہے کہ ٹھیک ہے سمجھ گیا تمہاری بات یہ ایمپوسیبل ہے لیکن یہ بتاؤ کہ ہم اس کو کیسے کرنے والے ہیں تو وہاں سے ٹچالا بولتا ہے دیکھو ٹکنالوجی کو ہرانا میرے لئے مشکل نہیں ہے کیونکہ موسٹ آف در ٹکنالوجی وہ میں نے خود ہی ڈیزائن کری ہے میں وہاں پہ ڈسٹوڈی کو ایکسپیکٹ کر رہا ہوں اور وہ اگر ہمارے سامنے آئیں گے تو وہ ہم سے پیچھے ہٹیں گے نہیں اور وہ جنگ کا فیصلہ کر دیں گے اور سب کے بیچ میرے اپنے لوگوں کی بہت زیادہ جان چلے جائے گی تو لوگ ان بولتا ہے کہ اور ہم کسی کو ہٹ بھی نہیں کر سکتے ہیں کیا بات ہے ٹیچالا تمہاری اس اسپیش نے تو میرے جوش کو اور بڑھا دیا ہے لیکن وہی سے ہم دیکھتے ہیں کہ نائٹ کولر کہتا ہے کہ مجھے معاف کیجے گا یہ کہنا اچھا تو نہیں لگ رہا ہے اگر آپ کو سٹوم کو بچانا ہے اپنی کنٹری کو وفسی حاصل کرنا ہے تو ہمیں کچھ لوگوں کی جان تو لینے ہی پڑے گی ہم بینہ جان لیے یہ نہیں جیت سکتے ہیں تو وہی سے بلیک پیندھر بولتی جانے کی شوری کہ پرہیپس میرا بھائی کو زیادہ اپٹیمسٹک ہو رہا ہے لیکن میرے خیال سے ہم وکانڈا کو بینہ کسی کا خون خرابہ کیے نہیں لی سکتے ہیں وہاں پہ بلڈ چیٹ تو لازمی ہی ہوگا کیونکہ یہ کوئی فیری ٹیل نہیں ہے ان لوگوں نے ہمیں دھوکہ دیا ہے اپنے ہیریٹیج کو دھوکہ دیا ہے ہم ایک پیسفل اور اماندار گورنمنٹ تھے جو کہ ان کو چلا رہے تھے لیکن ان لوگوں نے ان غداروں کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر رہا تو اگر وہ ہم سے مقابلہ کرنا چاہیں گے تو ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے تو جنڈلمنٹ کسی کو پیچھ ہٹنے کی کوشش نہیں ہیں ہم اپنی کنڈری کو افسی لینے جا رہے ہیں چاہے اس کی کوئی بھی قیمت کیوں نہ چکانی پڑے دوسری طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ شوری جو ہے وہ کافی طرح ایگریسیف چل رہی ہے جبکہ تیچھالا وہ بہت دارا ٹھنڈا ہو کے چل رہا ہے لیکن یہاں پہ سب شوری کی بات کو ہی سننے والے ہیں کیونکہ اس وقت وہ جو ہے وہ بلیک پین تھرے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ دوم جو اس ٹوم سے وہ لوکر کو کھلوانے میں لگا ہوتا ہے اور وہ یہاں پہ لوگوں کے پر بندوق تانے کھڑا ہوتا ہے جس میں سے اس کی لیڈ ہونے کی وجہ سے وہ ایک آدمی کو یہاں پہ شوٹ کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہ کوئی گیم ہے وومن اگر تم نے یہ نہیں کھولا تو میں یہاں پہ اس کمرے میں ہر ایک آدمی کو مار دوں گا مجھے اس کے لیے فورس مت کرو اور اسی طرح وہ کہتا ہے کہ جل سے جل کام پہ لگو اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ سٹوم بیسیکلی اس میں سے ایک اور لوگ کو پک کر لی بھی ہے اور اب اس وائیبرین ایم والڈ کے اندر صرف ایک ہی لوگ رہ چکا ہے اسی طرح بلیک پینثر تیچھالا اور دورا ملاجے کے ساتھ دیکھتے ہیں جو کہ یہاں پہ وکانڈا وارڈر پہ پہنچ چکے ہیں اور ان کا استقبال کرنے کے لیے یہاں پہ دستوری کی فورس کھڑیوی ہے اور دستوری وہاں پہ آتا ہے ہولگرام کے ذریعے کہتا ہے تو ٹوٹے ہوئے راجہ آخرکار تم یہاں پہ کیا کرنے کے لیے آئے ہو تمہیں کیا لگتا ہے تم تو اپنے لوگوں کی جان بھی نہیں بجھا پائے اور چھپ کے ویڈ گئی تھے تو اب تم اپنے لوگوں کی جان لینے کے لیے آئے ہو تمہیں سے بلیک پینثر بولتی ہے کہ میں اب بات کر رہی ہوں وکانڈا کے لوگوں سے میں تمہاری پرنسز ریجنٹ ہوں مجھے اس رول کے لیے چنا گیا تھا جو مجھے کہنا ہے وہ میں دستوری سے ضرور کہوں گی لیکن میں چاہتی ہوں کہ پورا کا پورا وکانڈا اس بات یہ گواہی دے ہم یہاں پہ وکانڈا سے لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں ہم آرمی سے نہیں ہم اس کے لوگوں سے نہیں ہم یہاں پہ کسی سے لڑنے نہیں آئے ہیں ہم صرف اس کریمنل سے لڑنے کے لیے آئے ہیں جس نے ہماری زمین کو چھوڑایا ہے ہم سے ہم تم سے لڑنے آئے ہیں دستوری تم نے جس طرح سے وکانڈا گورنمنٹ کو ٹیک آور کر آئے یہ کریمنل ایک ہے ہم تمہیں ایک آخری چانس دیتے ہیں کہ سٹینڈ ڈاؤن اور اس کے ذریعے سارا کا سر بلڈ شیٹ آوائیڈ ہو جائے گا صرف ایک آخری چانس تمہیں اپنی بات رکھنے کا پورا موقع دیا جائے گا کاؤنسل کے اندر تمہیں انصاف دیا جائے گا لیکن اس کے لئے تمہیں وکانڈا کا کنٹرول ابھی اسی وقت چھوڑنا ہوگا میرا بھائی تمہارا راجہ وپس ہی آ چکا ہے اپنی لینڈ کو کلیم کرنے کے لیے بائی دا لو تو اس لئے ہماری آفر کو قبول کرو اور بلڈ شیٹ کو آوائیڈ کرو لیکن دستوری بولتا ہے کہ تمہاری اتنی ہمد کہ تم وکانڈا کے لوگوں کا دھمکی رہی ہو تم کیا چاہتی ہو کہ تم یہاں پہ آکے معصوموں کو سڑکوں کے پر مارنا شروع کر دوگی اور ہم یہاں پہ کھڑیوں کے تماشا دیکھیں گے بلیک پینثر بولتی ہے کہ لگتا ہے کہ تم نے مجھے سونا نہیں ہم یہاں پہ وکانڈا کے لوگوں کے لیے نہیں آئے ہیں میں صرف تمہاری بات کر رہی ہوں دستوری ہم صرف تمہارے لیے آئے ہیں اور ٹیچالا بولتا ہے صحیح کہا بلیک پینثر نے اور تم کوئی وکانڈا نہیں ہو اور اگلی پر ہم دیکھتے ہیں کہ اسی طرح یہاں سے نائٹ ٹوالر جو ہے ان دونوں کو یہاں سے بیمپ کر کے ٹیلی پورٹ کرتا ہے اور سیدھا دستوری کی پاس لے جاتا ہے اور شوری ہم دیکھتے ہیں کہ ایک منٹ کے لیے بھی نہیں سوچتی اور سیدھا دستوری کی پکڑ کے گھردن دھوما کے توڑ دیتی ہے اور یہ دیکھتے ایک دم سب چوک جاتے ہیں اس کے سارے کے سارے سولیرز اور ایکس من بھی یہاں پر تیار ہو چکے لڑائی کی لیے اور سی طرح بلیک پینثر بولتا ہے کہ تم کبھی وکانڈا نہیں ہو سکتے ہو لیکن ہم ہم وکانڈا ہیں تو بھی کنٹینیوڈ